ہم ڈاکٹر کے موتاج ہیں کہ وہ ہمارا علاج کرے تو ڈاکٹر ہمارا بھی موتاج ہے کہ وہ ہم سے اس کے بدلے میں اس کی قیمت لے ہم دھوبی کے موتاج ہیں کہ وہ ہمارے کپڑے دھولے تو دھوبی ہمارا بھی موتاج ہے کہ وہ ہم سے بدلے میں پیسے لے اس جلسے میں باہر میلہ لگا ہے اشیائی خرد و نوش کی چیزیں بک رہی ہیں کھانے پینے کی چیزیں اشیائی خرد و نوش میں چھی جا رہی ہیں کھانے پینے کی چیزیں بک رہی ہیں ان چیزوں کے بیشنے والے ہمارے موتاج ہیں کہ ہم سے پیسے لیں اور ہم ان کے موتاج ہیں کہ یہ پیسے لیں اور ہمیں یہ کھانے پینے کی چیزیں دیں یہ دنیا کا اصول ہے لیکن یہاں آکر اصول چینج ہو جاتا ہے یہاں آکر اصول بدل جاتا ہے ہم سورج کے موتاج ہیں لیکن سورج ہمارا ذرہ برابر مہتاج نظر نہیں آتا ہم چاند کے مہتاج ہیں لیکن چاند ہمارا مہتاج نظر نہیں آتا ہم آسمان سے موسلت ہار ہونے والی بارش کے مہتاج ہیں لیکن بارش ہماری ذرہ برابر مہتاج نہیں ہے دنیا کا اصول ہے آپ کو کوئی چیز دی جاتی ہے تو اس پر ٹیکس لیا جاتا ہے ہمارے گھروں میں بجلی لگی ہے اگر ہم روشنی جلاتے ہیں بلب جلاتے ہیں پنکھا چلاتے ہیں تو ہمیں اس کا ٹیکس ریڈنگ کی شکل میں بجلی کی ریڈنگ کی شکل میں دینا پڑتا ہے ہم اگر ہوا لیتے ہیں یہ کنڈیشن چلاتے ہیں تو اس کا ٹیکس ہمیں بجلی کے بل کو بھرنے کی شکل میں دینا پڑتا ہے ہم یہاں حصول دیں گے اور ذات دیں گے ہم جو چیز بھی حصول کر رہے ہیں اس کا ٹیکس دینا پڑ رہا ہے اگر ہم گورنمنٹ سے اپنے کھیتوں میں پانی لیتے ہیں تو وہ گھنٹے کے حساب سے اس پر ہم سے ٹیکس لیتی ہے لیکن یہاں حصول میں چینج نگر آتا ہے ہم سورج کی روشنی کے موت آج ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں آج تک بل نہیں بھیجا اللہ رب العالمین نے آج تک ہمیں بل نہیں دیا کہ تم نے سورج کی اتنی روشنی سے یہ کام کیا دن کے اجالے میں اتنا کام کیا تم ہمیں اتنا بل دو اتنا اتنا ٹیکس دو ہم یہ کنڈیشن کی ہوا لیتے ہیں تو ٹیکس دیتے ہیں پنکے چلاتے ہیں تو ٹیکس دیتے ہیں لیکن اللہ نے جو ہوا چلا یہ آج تک اس نے ہم سے ٹیکس نہیں مانگا ہم گورنمنٹ کو پانی کا پیسہ دیتے ہیں جو ہمارے کھیت میں دیتی ہیں کھنڈے کے حساب سے لیکن اللہ نے جب بارش برسائی تو آج تک اس نے ٹیکس نہیں مانگا او میرے بندے مجھے اس پر ٹیکس دے او میرے بندے اس پر مجھے ٹیکس دے مجھے یہ دے مجھے وہ دے آج تک اس نے ٹیکس نہیں مانگا مانگا تو صرف اتنا مانگا او میرے بندے میری تمام نیامتوں کے بدلے میں بس تو اتنا کر دے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَلِمْسَئِ اللَّا لِيَا بُدُونَ اپنی تخلیق کا مقصد سمجھ لے میرے گھر میں چلا جا کچھی زمین پر اپنا ماتھا دیکھ کر اپنی ناکھ رگڑ دے تھا کہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرے بندے نے میری غلامی کا ٹوک اپنے گلے میں ڈال دیا اور مجھ کو مالک مان لیا میرے بندے نے مجھے اپنا احکم الحاقی مین مان لیا اور میرے سامنے اس نے سجدے میں سر رگڑا اپنی ناکھ رگڑ دی اپنا ماتھا پیش کر دیا یعنی اس نے اپنے آپ کو زلیل بنا لیا اور مجھے عزیز بنا لیا میرے بندے اتنا کر دے میرے لیے کتنا نالائک ہے وہ بندہ کتنا سرکش ہے وہ بندہ کتنا بڑا بغاوت پر اترا ہوا ہے وہ بندہ اور کتنا بڑا اللہ کا باغی ہے وہ بندہ جو آزان کی آواز سن کر بھی ہوڈلوں میں بیٹھ کر میچ دیکھتا ہے کتنا بڑا شیطان ہوا وہ بندہ جو آزان کی آواز سننے کے بعد کیرم بوڑ کھیل رہا ہے کتنا بڑا باغی اور سرکش ہے وہ بندہ جو حیال السلام کی آواز سن کر اللہ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے اور اپنی غلامی اور اپنے مالک کو مالک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں اتنی بڑی بغاوت کے باوجود اس کے سبر کا باندھ چوڑتا نہیں ہے وہ ہماری اوپر چاہے تو پتھروں کی عذاب سے ہمیں حلاق کرنے پر قادر ہے وہ آگ کی بارش کرنے پر بھی ہم پر قادر ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ سبر کا باندھ نہیں ٹوڑتا اور ہمارا خیال رکھے ہوئے ہیں اندازہ لگائیے آپ اور سوچئے کہ ہم کتنی بڑی بغاوت پر اترے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود ستر سال کے ایک مریض کو ہارڈ کی بیماری ہوتی ہے ڈاکٹر نے ای کو کروایا ہارڈ کی چانچ کروائی اور کروانے کے بعد اس نے کہہ دیا کہ تمہارے ہارڈ کا آپریشن ہوگا اس نے آپریشن کر دیا آپریشن کامیاب ہو گیا جب ایک ڈاکٹر اس ستر سال کے بزرگ کے پاس جاتا ہے تو اس کو آٹھ لاکھ روپے کا بل پکڑا دیتا ہے لیجئے آپ کے ہارڈ کے آپریشن میں یہ خرچہ آیا ہے اس ستر سال کی بزرگ نے جب اپنا بل دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے ہیں ڈاکٹر نے کہا بھائی کیوں رو رہے ہو پرشان کیوں ہوتے ہو اگر اس بل میں زیادتی ہے اور تم اتنا نہیں دے پاتے ہو تو ایک دو تین لاکھ ہم کم کر دیتے ہیں چلو ایسا کرو کرو کہ ہم دو لاکھ بسکاؤنٹ کر دیتے ہیں تم چھے لاکھ دو اس ستر سال کے بزرگ نے جواب دیا نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب بل آٹھ لاکھ کا ہے اس لیے میں نہیں رو رہا ہوں ہم تو دس لاکھ کا بل بھی ادا کر سکتے تھے لیکن رونا مجھے صرف اس بات پہ آ رہا ہے کہ آپ نے آج تھوڑی دیر کیلئے میرے دل کو سبھالا تو اس کا بھی لاکھ لاکھ کی شکل میں مجھے دے دیا میرے رب نے ستر سال تک وہ میرے دل کو کنٹرول کیا رہا میرے دل کو سبھالے رہا وہ میرے دل کی حرکت اور حرکت کو برقرار رکھے رہا نہ زیادہ ہونے دیا نہ کم ہونے دیا لیکن میرے رب نے ستر سال تک میرے دل کی حفاظت کی لیکن آج تک اس نے مجھے کوئی بل نہیں دیا آج تک اس پروردگار نے مجھے کوئی ٹیکس کے لیے پہ عدا کرنے کے لیے کچھ نہیں دیا میرے بھائیوں اس مقام پر لگ کر اپنے آپ کو سوچئے کہ دل سبھالنے والا وہ ہے بودی سبھالنے والا وہ ہے جسم کے درمیان توازن رکھنے والا وہ ہے آج تک وہ تمہیں ٹیکس نہیں دیتا ہم اس کے بدلے میں اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اپنا سر زمین پر رکھ کر اپنی ناک زمین پر رکھ کر اس بات کا اقرار کر لیں اللہ میں تیرے سامنے اپنی ناک رگڑ رہا ہوں کیونکہ عزیز تُو ہے ہم زلیل ہیں آئے اللہ ہم نے زمین پر اپنا سر رکھ دیا ہم تیرے غلام ہیں اور تُو میرا مالک ہے کیا ہم اس بات کا بھی اقرار نہیں کر سکتے اپنے رب کے سامنے یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا ہمیں اور آپ کو اس چیز کی طرف غور کرنا پڑے گا کہ اب اللہ کے کتنی بڑی نعمتوں کے پانے کے باوجود ہم اس کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے جرجیس صاحب سے کسی کے لڑائی ہو گئی آج جرجیس صاحب کے بیٹے کی شادی ہے وہ میرا دشمن ہے ہم اس کو نہیں بلائیں گے شادی ہو گئی پڑوسی کو پوچھا تک نہیں ہمارے بیٹے کی شادی میں وہی آئے گا جو میرا مرید ہوگا میرا دوست ہوگا جرجیس صاحب نے اپنے دوستوں کی لشٹ بنائی اور شادی اپنے بیٹے کی کی سارے دوستوں کو بلائیا لیکن ایک بھی دشمن نہیں آئے بلائیا ہی نہیں تو آئے گا کیوں یہ چھوٹا بڑا ہم سو سکتے ہیں یہ دشمن ہی ہماری ہو سکتی ہے ہم اپنے دشمن کو دیکھنا گوارہ نہیں کرتے ہم اپنے دشمن کو اپنے جستر خان پر بٹھانا گوارہ نہیں کرتے لیکن ذرا رب کی رحمت پر نظر ڈال کے دیکھو وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین اور دنیا والوں میں صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہوں میں ہندووں کا بھی رب ہوں میں عیسائیوں کا بھی رب ہوں میں کرشن کا میں جینیوں کا اور میں سکھوں کا بھی رب ہوں اگر ایک مسلمان کو میں کھلاتا ہوں تو ایک ہندو کو بھی میں کھلاتا ہوں ایک عیسائی کو بھی میں کھانے کو دیتا ہوں اگر میں اگر میں حواب چلاتا ہوں تو اسے ایک مسلمان کو اگر فائدہ ہوتا ہے تو ہندو کے گھر تک بھی جاتی ہے اگر اس بارش سے ہم گلہ اگاتے ہیں تو مسلمانوں کا اگاتے ہیں تو غیر مسلموں کا بھی اگاتے ہیں اوہ لوگو ہم سے سیکھو ہمارے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہے ہم نے اگر اس دنیا میں کسی سے دشمنی کی ہوتی تو دنیا میں وہ آدمی جیتا ہی کہیں لیکن ہماری نظر میں دنیا کی حیثیت کچھ ہے ہی نہیں ہے لوکانت دنیا تعدلو انداللہ جناح بہوزت ماں سکا کافرم منو شربت مائن اوہ دنیا والو اگر اللہ کی نظر میں مکھی کے ایک پر کے برابر مچھر کے ایک پر کے برابر بھی اس دنیا کی عزت ہوتی اللہ اس دنیا کو مچھر کے پر کے برابر بھی اگر عزت دیتا اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی شان و شوقت اللہ کی نظر میں ہوتی تو اللہ اس دنیا سے کسی کافر کو ایک گھوڑ پانی بھی نہیں پلاتا لیکن دنیا کی کوئی حیثیت اللہ کی نظر میں ہے ہی نہیں مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی حیثیت نہیں اس لیے پیو کھاؤ دوڑو بدماشیاں کرو جو کر نہ ہو کرو آخر مر کر جاؤ گے کہاں آنا تو میرے ہی پاس ہے تمہارا ریماؤٹ کنٹرول تو میرے ہی پاس ہے ٹی وی پر ہماری بیویاں کچھ بھی دیکھ رہی ہو سیریل اب وہ ناش رہی ہے ناشیں جب چاہے تب ہڑا دے ریماؤٹ کنٹرول تو آپ کی بیوی کے ہاتھ میں ہے جب چاہے دبا دے اور وہ سکرین بدل جائے گی وہ پردہ بدل جائے گا دوسرا چینل لگ جائے گا میرے بھائیو بھاگو کتنا بھاگ سکتے ہو پیو شراب کتنی پی سکتے ہو کھیلو چوا کتنا کھیل سکتے ہو نمازوں سے بغاوت کرو کتنا کر سکتے ہو جو چاہو کرو لیکن جاؤگے کہاں آوگے تو میرے ہی پاس تمہارا کوئی وجود نہیں ہے جاؤگے کہاں مولوی جرجیس نے دیکھا اندرہ گاندی کو سولہ سولہ گولیاں اس کے باڈی گارڈ نے مار دی اللہ اس دیش کے تو پردھانے منتری بھی اپنی جان نہیں بچا پا رہے ہیں تو میری جان کیا بچائیں گے انڈیا میں تو موتیں آ رہی ہیں جرجیس بھاگ کر انڈیا چھوڑ کر پاکستان کی سرزمین پر گیا اور پاکستان کی دھرتی نے پوچھا جرجیس تم یہ کیوں آئے ہو انڈیا چھوڑ کر کیوں آئے ہو میں نے کہاں راش پتی مرتے ہیں پردھانے منتری مرتے ہیں وہاں موتیں ہو رہی ہیں اس لیے میں آیا ہوں یہ مسلمانوں کا ملک ہے پاکستان کی سرزمین جواب دیتی ہے تو نے بے نظیر بھٹو کی داستان نہیں سنی ہے جنرل زیاؤلہ کی داستان تو نے نہیں سنی ہے اس کو اس کے داپوں سے پہچانا گیا جب مراتو اس کی شکل تک نہیں پہچانی جا رہی تھی تو نے زلفقار علی بھٹو کو سختے تار پلڑکنا ہوا نہیں سنا ارے ادھر تو کم مرے انڈیا میں پاکستان میں تو بھروسہ ہی نہیں ہے یہاں کب کون کس کی گولی سے مرت مار دیا جائے پاکستان میں بھی تم محفوظ نہیں ہو جرجیس ایراک کی سرزمین پر گیا ایراک کی دھرتی نے کہا اگر یہاں زندگی کسی کو مل سکتی تھی تو صدام جیسے آدمی کو مل سکتی تھی اس لیے کہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسی نے جورت کی ہے اسی نے بہادری دکھائی ہے لیکن موت نے اس کو بھی اپنے شکنجے میں لے لیا جب پکڑا گیا تو بنکروں کے اندر پایا گیا داری بڑھ چکی تھی موچے بڑھ چکی تھی شکل سے پہچان میں نہیں آ رہا تھا ایراک نے کہا تم سعودیہ چلے جاؤ وہاں تمہاری جان بچ جائے گی جرچیس ایراک کی سرزمین سے بھاگ کر سعودیہ کی سرزمین پر آتا ہے سعودیہ کی سرزمین میں ریاض میں اترتا ہے ریاض نے پوچھا کیوں آئے ہو جواب دیا اس لیے اس لیے کہ انڈیا میں مرتے ہیں پاکستان میں مرتے ہیں ایراک میں مرتے ہیں ایران میں مرتے ہیں یہاں اس لیے آئے کہ میری جان بچ جائے ریاض کی سرزمین نکاب یہاں پر بھی جان نہیں بچے گی اس لیے کہ دیکھو شاہ فیصل کو اس کے بھتیجے انہیں مڈر کر دیا اس کے بھتیجے انہیں مال ڈالا بعد میں اس کو بھی قتل کیا گیا ہاں یہاں پر بھی بارشاہ ہوتا مڈر ہوا قتل ہوا اگر تمہیں اپنی جان بچانا ہے تو مکہ میں چلے جاؤ وہاں جناب محمد رسول اللہ پیدا ہوئے تھے شاید وہاں جان بچ جائے جرچیس مکہ میں جاتا ہے مکہ کے نظارہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے جیسے اندر گھستا ہے اس کو تباہ کرنے کا موقع ملتا ہے ابھی اس نے خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگائے تھے ابھی مقام ابراہیم پر دو رکات نفل نماز پڑی تھی ابھی دعا مانگی راتا ابھی سفا اور مربع کے چکر لگائی راتا کتنے میں آزان کی آواز آتی ہے آزان کے لیے نماز پڑی آتی ہے جل جیس نماز پڑھنے لگا خوش ہے آج ایسی بستی میں آیا ہوں جہاں محمد رسول اللہ پیدا ہوئے یہاں میری جان بچے گی یہاں کبھی موت نہیں آئے گی جل جیس نے جب زہر کی نماز پڑھ کے سلام پھیرا امام عرم نے نماز پڑھا کر سلام پھیرا السلام علیکم ورحمت اللہ معزن کھڑا ہوتا ہے کہتا صلاة واللہ موات کچھ جنازے آئے ہوئے ہیں آپ رکھئے ان جنازوں کی نمازیں جنازہ پڑھی جائے گی میرے بھائیوں جر جیس نے سب سے زیادہ جنازے مکہ ہی میں دیکھیں زہر میں جنازے کی آواز اثر میں جنازہ پڑھا جا رہا ہے مغرب میں جنازے پڑھے جا رہے ہیں عشاء میں جنازے کی نمازیں جنازہ ہو رہی ہے مغرب میں نمازیں جنازہ پڑھا جا رہا ہے اللہ اتنی موتیں تو ہم نے انڈیا اور پاکستان میں بھی نہیں دیکھیں یادو سب سے زیادہ ہر نماز میں پانچے پانچے جنازے آ رہے ہیں لوگوں نے کہا تو میں اپنی جان بچانا تو مدینے چلے جاؤں مدینے جاتا ہوں مدینے کی سرزمین پر ابھی اثر یا مغرب کی نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے آواز آتی ہے کیوں آئے ہو جان بچانے کے لیے اگر اس ہستی دنیا میں کسی کی جان اگر بچی بچی ہوتی تو آج یہ صاحبِ قبر موجود نہ ہوتا آج اس روزِ اقدس کے اندر محمد رسول اللہ کی قبر نہ ہوتی اس قبر کے اندر اللہ کا سب سے زیادہ لادلہ اللہ کا سب سے زیادہ پیارہ اللہ کا سب سے زیادہ محبوب بندہ اس قبر میں موجود ہے جرجی اس موت نے اس کو بھی اپنے شکنجے میں لے لیا ہے پھر تم کیسے بس سکتے ہو آشاک اللہ نہیں نہیں کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے لوگوں سے پوچھا میں نے یہ کیا پڑھ رہے ہیں لوگوں نے جواب دیا یہ قرآن پڑھ رہے ہیں میں نے پوچھا یہ قرآن کیا ہے جواب ملا یہ اللہ کی آخری کتاب ہے قیامت تک کے تمام مسائل کا حل اس کتاب کی اندر موجود ہے مولوی جرجی اس مسکر آیا جب قیامت تک سارے مسائل کا حل موجود ہے تو موت کا مسئلہ بھی حل ہوگا یہ کتاب ہمیں ہمیں زندہ ہمیشہ زندہ رہنے کا بھی طریقہ بتائے گی جرجی اس نے بھی عضو بنایا اور قرآن لے کر بیٹھ گیا نیت تو یہ تھی کہ زندگی بھر زندہ رہیں کبھی موت نہ آئے قرآن میں ایسی آیت مل جائے لیکن جرجی اس جب قرآن پڑھ رہا تھا تو قرآن نے بھی ٹنکے کی چوٹ پر اعلان کر کے کہہ دیا اینا ما تگونو یگرکم الموت ولو کنتم فی برو جمبو شیدہ نہیں نہیں جرجی اس موت سے پچھنے کا کوئی راستہ قرآن میں بھی نہیں ہے تم جہاں بھی ہو چس چگے بھی رہو موت تمہیں ادھر آ جائے گی پکڑ کے رہے گی چاہے پہاڑوں کی کوہ میں چلے جاؤ سمندر کی تاریخیوں میں چلے جاؤ آسبان کی بلندیوں پر کمنگ ڈال دو شاند پہ رہنے لگو یا سورج تک پہنچ جاؤ کہہ کے شاہ تک پہنچ جاؤ انترکس تک پہنچ جاؤ کہیں بھی چلے جاؤ جہاں تم جا رہے ہو موت تمہارے پیچھے پیچھے جا رہی ہے تم جس موت سے بھاگ رہے ہو بھاگ رہی سکتے تم جہاں کھڑے ہو وہی موت تم سے ملاقات کرنے کے لیے وہ تم سے زیادہ تیز سپیڈ میں دوڑ رہی ہے تمہارے پاس آ کر رہے گی تمہیں اپنے شکنجے میں لے کر رہے گی تم سے مل کر رہے گی فَإِنَّهُ مُلَاقِيْكُم کو تم سے ملاقات کر کے رہے گی ملاقات کس کو کہتے ہیں سلام علیکم علیہ السلام آپ نے ہم سے ہاتھ ملایا ہم نے آپ سے ہاتھ ملایا آپ نے ہم کو دیکھا یہ ہے ملاقات آپ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہم نے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی یہ ہے ملاقات فَإِنَّهُ مُلَاقِيْكُم موت تم سے ملاقات کرے گی اس کا ترجمہ میں یوں بھی کر سکتا ہوں کہ موت تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہے گی یعنی موت تمہیں اپنی نظروں سے تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گی اور تمہاری روح اس وقت نکلے گی وَانْتُمْ حِينَيْزِنْ تَنْزُرُونَ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے روح نکالنے والے فرشتے کو جب وہ روح نکال لہا ہوگا وہ نکال کے لے جا رہا ہوگا میرے بھائیو جب تمہاری روح نکلے گی ہماری روح نکلے گی وَانْتُمْ حِينَيْزِنْ تَنْزُرُونَ اس وقت مرنے والا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا بڑا عجیب مسئلہ ہوتا ہے جب روح نکلتی ہے روح سب سے پہلے پیروں کے تلوے سے نکلتی ہے نیچے آپ کسی مرنے والے کے قریب بیٹھئے اور دیکھئے سب سے پہلے اس کا پیر کام کرنا بند کرتا ہے روح یہاں سے کھینچتا ہے ملک الموت یہاں سے کھینچ کر ٹکنے ٹکاتی ہے پھر یہاں سے کھینچتا ہے تو پندلی ٹکاتی ہے وَسَاقُ بِسَاقُ پندلیوں سے پندلیاں ٹکرا جاتی ہیں اور نیچے کا دھڑ کام کرنا بند کر دیتا ہے پھر یہ روح کھینچتا ہے تو گھڑنے ٹکا جاتی ہے گھڑنے کے نیچے کا حصہ بیگار ہو جاتا ہے پھر روح کھینچتا ہے تو ران ٹکا جاتی ہے ران سے نیچے کا حصہ بے جان ہو جاتا ہے پھر روح کھیچتا ہے تو سینے تک آ جاتی ہے اور سینے سے نیچے کا حصہ بیکار ہو جاتا ہے پھر روح حلق تک آ جاتی ہے حلق تک آ جاتی ہے اور حلق سے نیچے کا حصہ بیکار ہو جاتا ہے اور پھر حلق کے پاس آ کر جب روح کو کھینچتا ہے روح نکالتا ہے تو یہ روح آنخ ناک اور کان ان تینوں راستے سے باہر نکلتی ہے اور جب ناک اور کان کے راستے سے نکلتے ہوئے آنکھوں تک پہنچتی ہیں تو آنکھیں پڑ جاتی ہیں اور آپ دیکھئے گا مرنے والا جب مر رہا ہوگا تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں کیوں؟ قرآن کہتا ہے اس لیے کھلی رہ جاتی ہیں اس وقت وہ روح نکالنے والے ملک الموت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری روح کو لینے والے رحمت کے فرشتے آسمان سے آئے ہیں یا آزاد کے فرشتے آسمان سے آئے ہیں میری روح کو جنت کے فرشتے لے رہے ہیں یا ملک الموت کے ہاتھوں سے میری روح کو جہنم کے فرشتے لے رہے ہیں وہ اسی دنیا میں دیکھ لیتا ہے کہ میری روح کو لینے کے لیے جہنم کے فرشتے آئے ہیں جنت کے فرشتے بہت آسان ہے ہم لوگوں میں سے کتنوں کے ماں باب اس دنیا میں نہیں ہوں گے کتنوں کی ماں اس دنیا میں نہیں ہوگی کتنوں کی ماں باب اس دنیا میں نہیں ہوں گے ذرا سوچئے وہ اس دور سے گزر چکے ہیں اب وہ دور ہمارا بھی آنے والا ہے آپ کا آنے والا ہے ہمیں بھی اس دور سے گزرنا ہے ہم نے اس موت کے بعد کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہمیں اس چیز کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہے بہت خوش اور مگن ہو چکے ہم لوگ بہت یہ جو آوازیں آ رہی ہیں چاہے عورتوں کی پنڈل سے آ رہی ہو چاہے بازار سے آ رہی ہو یہاں جلسہ ہو رہا ہے قرآن پڑا جا رہا حدیث پڑی جا رہی ہے یہ یاد رکھیے گا یہ آوازیں آپ کی ہوا میں نہیں گھوم رہی ہیں آپ نے صبح سے لے کے شام تک ابھی جب سونے جائیں بستر پر تو سوچئے گا کتنی گالیاں دی ہیں اور کتنا آپ کی زبان سے سبحان اللہ اور الحمدللہ نکلا ہے اس کا حساب لیجئے گا آپ ابھی تک اپنی پوری زندگی کا نہیں لے پائیں گے لیکن آج کا حساب لیجئے گا آج صبح سے شام تک کتنی گالیاں دی ہیں کتنوں کو دھوکہ دیا ہے کتنوں کو ناجائے ستایا ہے کتنوں پر ظلم کیا ہے اور کتنوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اس ہوا میں گھوم نہیں رہا ہے بلکہ اس کو فرشتے ریکارڈ کیے ہوئے ہیں اچھا کیا تو دائیں ہاتھ کے فرشتوں نے ریکارڈ کر رکھا ہے برا آپ کی زبان سے نکلا تو اس کو دائیں ہاتھ کے فرشتوں نے ریکارڈ کر لیا ہے وہ اس ہوا میں ہے نہیں یہ بس سوچئے گا کہ اس ہوا میں گھل گیا اور مل گیا اور چلا گیا نہیں وہ ریکارڈ ہے وہ ریکارڈ ہے اور قیامت کے دن اللہ اس ریکارڈ کو ہمارے سامنے پیش کر دے گا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَئِيْا رَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْئِيْا رَى ذرہ برابر نیکی کیوگی تو اس کو بھی تم اپنے نامِ عامال میں دیکھ لوگے ذرہ برابر برائی کیوگی تو اس کو بھی تم اپنے نامِ عامال میں دیکھ لوگے اس چیز کا احساس ہمارے اور آپ کے اندر آنا چاہیے جہنم کا سب سے حلقہ عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا جس کے پیروں کے تلوے کے نیچے آگ کی تو چنگاریاں ہوں گی اِنَّا اَحْوَنَا حَلِ النَّارِيْا عَذَابًا يَوْمَ الْقِعَامَتِي لَرَجُلُنْ يُوزْعُوا فِي اَخْمَسِ قَدْمَئِهِ جَمْرَطَانِ نوٹ کریے اِنَّا اَحْوَنَا حَلِ النَّارِ سب سے حلقہ عذاب اس آدمی کو ہوگا یعنی دنیا میں جس نے سب سے کم گناہ کی ہوں گے اور اس کو جہنم میں سب سے حلقہ عذاب دیا جائے گا پھئیہ اسٹیج پر چلنا بند کر دیجئے آپ لوگ یہ ہل رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ گر جائے گا بند کریے آپ اور اصول بدلی ہے جس کو چاہے اسٹیج پر بٹھال دیا پینٹ شرٹ آئی ٹائی اور کھینی والے سب اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں بن گئے سب موڈی کے باپ اسٹیج پر بیٹھ گئے بہت عزت ہو گئی اور یہاں بیٹھ کے دھم 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 اور کر رہے ہیں سب سے حلقہ عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا قیامت کے دن جس کے پیروں کے تلووں کے نیچے آگ کی دو چنگاریاں رکھ دی جائیں گی چنگاری موسیقی